موسیقی 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 چوبے میں انقلابی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں مہنگائی پر قابو پانے تک برامداد میں اضافہ نہیں ہو سکتا آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں آشیانہ ملی لانڈرنگ اور رمضان شگر میز ریفرنس پر سمات ہوئے شہباز شریف اور حمزہ شہباز صاحب عدال سلاہور میں پیش ہوئے شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے حاصلی مکمل کروائی آشیانہ ملی لانڈرنگ اور رمضان شگر میز ریفرنس کی سمات ملتوئی کرتی گئی حکومت ناکام ہو چکی جتنی دیر اقتدار میں رہے گی معیشت اور تباہ ہوگی ایسا کہنا تھا شہباز شریف کا آشیانہ ملی لانڈرنگ اور رمضان شگر میز کے ریفرنس شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدال سلاہور میں پیش آشیانہ ملی لانڈرنگ اور رمضان شگر میز ریفرنس کی سمات ملتوئی کرتی گئی شہباز شریف کہتے ہیں حکومت ناکام ہو چکی جتنی دیر اقتدار میں رہے گی معیشت اور تباہ ہوگی اور ہم سے شہباز کہتے ہیں عوام کے ساتھ سڑکوں پر نکلیں گے حکومت کا محاصبہ کریں گے اور منطقی انجام تک بھی پہنچائیں گے مہنگائی اور مسائل کی وجہ سے یہ حکومت وینٹی لیٹر پر ہے حکومت نے مہنگائی سے سفید پوشتبکے کو مار دیا حکومت آئی ایم ایف کی ہدایت پر نئے ٹیکس لگا رہی ہے حمزہ شہباز کہتے ہیں عوام کے ساتھ سڑکوں پر نکلیں گے حکومت کا محاصبہ کریں گے اور منطقی انجام تک پہنچائیں گے مہنگائی اور مسائل کی وجہ یہ حکومت وینٹی لیٹر پر ہے حکومت نے مہنگائی سے سفید پوشتبکے کو مار دیا حکومت آئی ایم ایف کی ہدایت پر نئے ٹیکس لگا رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے حکومت کے خلاف سڑکوں پرانے کے لیے اہم بیٹھک آج ہوگی اپڈیٹ کریں آپ کو کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا اہم ازلاس آج اسلامباد میں ہوگا جس میں مولانا فضل رحمان نے اہم فیصلوں کا اندیا دے دیا باظر ہے کہ اپوزیشن جماعتوں پر مجتمع لطہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ نے مہنگائی کے خلاف ملک بھر میں مظاہروں کا اعلان کیا تھا جس کے تحت ہر زیلگی ہیڈکوارٹر میں مظاہرے ہوں گے اب کچھ بات اینے 133 لاہور زمنی انتخاب کی تو شیڈول جاری کر دیا گیا کاغذات نامزد کی 21 سے 25 اکتوبر تک جمع کر آئے جا سکتے ہیں الیکشن کمیشن کا کہنا تھا ہلکے میں پولنگ پانچ دسمبر کو ہوگی اینے 133 کے نشیز پرویز ملک انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی الیکشن کمیشن سے جاری شیڈول کے مطابق زمنی انتخاب کے لئے کاغذات نامزد کی 21 سے 25 اکتوبر تک جمع کر آئے جا سکتے ہیں امیدواروں کی ابتدائی فیرز 26 اکتوبر کو جاری جبکہ سکروٹنی 30 اکتوبر تک مکمل ہوگی 3 نومبر تک اپیل دائر اور 9 نومبر تک انہیں نمٹائے جوائے گا الیکشن کمیشن کے مطابق 11 نومبر تک امیدوار کاغذات نامزد کی واپس لے سکیں گے جبکہ 12 نومبر کمیدواروں کو انتخابی نشانات لوٹ ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے مطابق اینے 133 کے لئے نظر آباد ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفسر جبکہ سید واسد علی شاہ آ روح ہوں گے سیڈی ٹی کے صوبے بھر میں آپریشن جاری گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 22 مجتمع افراد کو حراست میں لے لیا اپڈیٹ کریں آپ کو کاربائی میں جار دہشتگرد حلاق جبکہ تین مارے بھی گئے سیڈی ٹی کا بتانا ہے کہ دہشتگردوں سے دسلی بم، اسلحہ، بارود اور دیگر مواس برامت ہوا سیڈی ٹی کے صوبے بھر میں آپریشن جاری گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 22 مجتمع افراد کو حراست میں لیا گیا کاربائی کے دوران چار دہشتگرد گرتار تین مارے گئے دہشتگردوں سے دسلی بم، اسلحہ، بارودی مواد اور دیگر سامان برامت ہوا مولیٹن میں یہاں وقت ہوئے گرک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بیلکم بیک آکھ پڑے رکھ کرے پشاور کا جھاپے پولیس کے اہم کربائی پشاور شہر کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا پتنگ چونک سے دو کلو گرام سے زائد بارودی مواد برامت پولیس کا بتانا ہے بارودی مواد مقامی موٹر بارگین کی قریب نصب کیا گیا بی جی یو فائی طلب کر کے مواد نکارہ بنا دیا گیا آس پاس لگے سی سی جی وی فوٹیج حاصل کی جارہی ہے جبکہ لاکھے کو گھیرے میں لے کر سارچ آپریشن بھی کیا جا رہا ہے اپڈیٹ کریں پولیس کے اہم کاروائی پشاور شہر کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا پولیس ذرائے کے مطابق پتنگ چونک سے دو کلو گرام سے زائد بارودی مواد برامت کیا گیا ہے بی جی یو فائی طلب کر کے مواد نکارہ بنا دیا گیا اس اس پی آپریشن کا کہنا ہے آس پاس لگے سی سی جی وی فوٹیج حاصل کی جارہی ہے جبکہ لاکھے کو گھیرے میں لے کر سارچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے رسال پور پی ای ایف اکیڈوی ازغر خان میں گریجویشن پریٹ ہوئی ایک سو پنتالیس میں جی ٹی پی پائلٹ ایک آنویں انجینئر ایک سو ایک ائر ڈیفنس کورسز کے ایک ایڈیٹ پانس آؤٹ ہوئے ممانے خصوصی ائر چیف مارشل زہیر بابر نے پریٹ کا معاینہ کیا پاکستان پران ملک ہمسائیوں سے اچھے تعلقات جاتا ہے ائر چیف مارشل کہتے ہیں مطلع کشمیر حل ہوئے بغیر خیطے میں عم ممکن نہیں ہماری عم کے خواہش وہ کمزوری نہ سمجھا جائیں کسی بھی چیلنج کا مقاملہ کرنے کے لیے ہر دم تیار ہے جانتے ہیں جانتے ہیں مارشل زہید احمد بابر سیدھو تھے ایک سو پینتالیس جی ڈی بی پارلرز کے ساتھ انچینجرینگ ایر ڈیفنس سمیت مختلف کورسز کے کیڈرز نے اپنی تربیت مکمل کی بہترین کارکردگی پر کیڈرز کو عزازی شمشیر اور ٹروفیاں بھی دی گئے بھروفا میکنین اجیسی کے نانیش سے شکریہ یقینی کرتے ہیں لیٹی ہے دیگر ویڈیفن ساکتے ہیں بار و تو ساتھ کنیش ویڈیفن سینسampشو جیدی دیگر پیکستان ایشمارہ ہی کرنی جنچنانی ہی کرسکتے ہیں لیکن کے مناسب ایک کو یہ کرنی کنیش دیگر اور رضیعی ش everyone برای دیگر بی رکی بیتنان کہ پکستان ای پیفیرنگ نیشن and wishes to maintain friendly ties with all countries especially our neighbors however our desire for peace must not be misunderstood as weakness ایر چیف پانشل زہیر احمد بابر صدھو نے پاسنگ آؤٹ پیر سے خطاب کرتے ہوئے گریجویٹ ہونے والے تمام کیڈرز سمیت سعودی کیڈرز کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا امید ہے پاس آؤٹ کیڈر پانک فضائی کی شاندار روایات کو آکے لے کر چلیں گے کیڈرز خود کو جدید روچانا سے اگاہ کرنے کے لیے سخت محنت کریں پاک فضائی کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان پورا ملک ہے اور ہمسائیوں سے اچھے تعلقات چاہتا ہے لیکن آن کی ہماری خواہش کو کمزوری نہ سمجھ جائیں کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں ایر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدھو کا کہنا تھا مسئلہ کشمیر کے حال کے بغیر خطے میں آن ممکن نہیں انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر بانوے پیسے مہنگا انٹر بینک میں ڈالر ایک سو بہتر روپے دس پیسے پرٹریٹ کرنے لگا انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر انٹر بینک میں ڈالر بانوے پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک سو بہتر روپے دس پیسے پرٹریٹ ہونے لگا حیدربارٹ انڈو جان تھانے کے قریب واقع پیٹل پمپ پر مسلح ملزمان کی ڈکیتی چھے ملزمان جو ہے وہ لاکھ روپے نکتی لے کر فرار ہو گئے واقع کی سی سی ٹی وی فوٹی روز نیوز کو محصول ہو گئی ملزمان نے پہلے مینجر راشد ناہیوں کو یہ غمال بنایا پیٹل پمپ مالکان کے مطابق ملزمان سولہ لاکھ روپے نکتی لے کر فرار ہو گئے ملزمان لوٹ مار کر کے بہت سانی فرار ہوئے ٹنڈو جان سے آپ کو بتائیں حیدربارٹ تھانے کے قریب واقع پیٹل پمپ پر مسلح ملزمان کی ڈکیتی چھے ملزمان لاکھ روپے نکتی لوٹ کر فرار واقع کی سی سی ٹی وی فوٹی روز نیوز کو محصول ملزمان نے پہلے مینجر راشد ناہیوں کو یہ غمال بنایا پیٹل پمپ مالکان کے مطابق ملزمان سولہ لاکھ روپے نکتی لے کر فرار ہو گئے مرسائیکل سوار جو ہے ملزمان لوٹ مار کر کے بہت سانی فرار ہوئے گونٹن میں اب کچھ بات کرونا وارس کی تو کرونا کا زور کم ہونے لگا امبات اور ڈرائے کیسز میں مسلسل کمی ملک بھر میں چوبیس کھنٹے کے دوران کرونا سے مزید گیارہ امبات ہوئی ہیں اینسی اوسی کا بتانا ہے کہ ملک بھر میں کرونا سے جانبھا کا فرات کی تعداد اٹھائیس ادار دو سو اسی ہو گئے چوبیس کھنٹے میں کرونا کے مزید چھ سو تریسٹ کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد بارہ لاکھ پینسٹ ہزار سنتالیس ہو گئے جبکہ چوبیس کھنٹے کے دوران انتالیس ہزار نو سو دو کرونا ٹیسٹ کی گئے ملک میں کرونا مصفت کیسز کی شرحہ ایک آشاریا چھائی فیصد رہی ملک میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد پچیس ہزار آٹھ سو ستر ہے کرونا سے متاثر ایک ہزار نو سو تیرہ مریضوں کی حالت تشویش ناکھ ہے ملک میں کرونا کا زور کم ہونے لگا نئے کیسز اور آمداد میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں ملک بھر میں مزید گیارہ افراز زندگی کی بازی ہار گئے ملک میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد اٹھائیس ہزار دو سو اسی ہو گئے انسی او سی کے مطابق پاکستان میں کرونا ایکٹیو کیسز کی تعداد پچیس ہزار آٹھ سو ستر ہے جبکہ ایک ہزار نو سو تیرہ مریضوں کے حالت تشویش ناکھ ہے ملک میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کرونا کے چھے سو تریسٹ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جس کے بعد کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد بارہ لاکھ پینسٹھ ہزار سنتالیس ہو گئے چوبیس کھنٹے کے دوران انتہادیس ہزار نو سو دو کرونا ٹیسٹ کیے گئے ملک میں کرونا مصبت کیسز کی شرح ایک آش آلیہ اچھا ہے سہ فیصد ریکارڈ کی گئے نیشنل کمانڈ ار اپریشن سنٹر نے کرونا ویکسین سے متعلق دیرگردش ویڈیو کو جانی کران دے دیا انسی او سی کا کہنا ہے کہ سکول کے بچوں پر ویکسین کے مزر اثرات سے متعلق دیرگردش ویڈیو جانی اور تین سال پرانے ہیں انسی او سی نے کہا کہ کرونا ویکسین مکمل طور پر محفوظ ہے اور وزارت سہت کے ہدایت کے مطابق بچوں کو اس دانتے کرونا ویکسین لگائے جا سکتے ہیں کرونا کے بعد اب کچھ بات کریں ڈینگی وارس کی تراؤپینڈی اور اسلامباد میں ڈینگی کی کیسز میں تشویش ناہ کا حد تک اضافہ اسلامباد میں ڈینگی سے مزید ایک شخص جانبھاک مجموعی تعداد شائع ہو گئی چوبیس گھنٹے کے دوران مزید ایک سو اکتالیس نئے کیسز ریپورٹ اسلامباد میں اس وقت دو ہزار اناسی افراد ڈینگی وارس کا شکار ڈیرچو کو بتانا ہے دہی علاقوں میں ایک سر شہری علاقوں میں اسی نئے کیسز ریپورٹ اسلامباد دہی علاقوں میں ایک ہزار تین سو دل شہری علاقوں میں سان سو ناسی مریض موجود ہیں جبکہ راولپنڈی چوبیس گھنٹے کے دوران اسی سی زائد افراد میں وارس کی تصدیق ہوئے روانسان راولپنڈی میں پندر سو سی زائد لوگ ڈینگی کا شکار ہو چکے ہیں گولٹن میں آگے بڑھیں گے لیکن یہ بریک کے بعد ساتھ رہے گا ویلسوم بیک آگے بڑھیں رخ کریں خیبر پختونخواہ کا جہاں پر ڈینگی کے فاہل کیسز کی تعداد ایک لاکھ چوار سو اٹھانوے ہو گئے خیبر پختونخواہ کے مختلف اصلہ سے ڈینگی کی ایک سو سات کیس ریپورٹ ہوئے محکمہ صحت کا بتانا ہے کہ صوبی میں ڈینگی کے مجموعی کیسز کی تعداد چوار ہزار پینٹالیس ہو گئے خیبر پختونخواہ میں ڈینگی متاثرہ ستانوے مریض سے تیاب ہو چکے ہیں جبکہ خیبر پختونخواہ میں ڈینگی سے جانبھا کفرات کی تعداد پانچ ہے خیبر پختونخواہ میں ڈینگی وارس کے کیسز میں اضافہ جاری ہے انظامیہ کے جانت سے متاثرہ علاقوں میں ڈینگی سپریس سمیل دی کر ایک نامات نہ ہونے پر شہری ناخوش ہیں اس وقت پشاور صدر سے ہمیں محمد اعزاز خان نے جوائن کے مزید ان سے جانتے ہیں جو اعزاز جی بالکل اس وقت میں صدر بازار میں موجود ہوں پشاور صمیل خیبر پختونخواہ کے مختلف اصلہ میں جو ہے وہ کرونا کیسز میں تو کمی آگئی ہے لیکن جو ڈینگی ہے اس کے کیسز مسلسل بڑھ رہے ہیں محکمہ سہت ریپورٹ کے مطابق چوبیس گیٹے کے دوران صوبہ پر سے ایک سو سات ڈینگی کے مریض سامنے آ گئے ہیں جس کے بعد خیبر پختونخواہ میں ڈینگی سے جو متاثرین ہیں ان کی مجموعی تعداد چار ہزار پینٹالیس تک پہنچ گئی ہے اسی طرح پشاور شہر میں بھی کیسز دیگر ازلا کی نظبت خافی سامنے آ رہے ہیں گزشتہ چوبیس گیٹے کے دوران صرف پشاور سے سو سے زائد ڈینگی کے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد پشاور میں بجموعی طور پر جو متاثرین ہیں ان کی تعداد ایک ہزار چار سو ایکی سے تجاوز کر گئی ہے پشاور شہر کے ہسپٹلز کی بات کی جائے تو لیڈی ریڈنگ ہسپتال حیطابات میڈیکل کمپلیکس اور خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں بھی ڈینگی کے مریض زیر علاج ہے درجمان خیبر ٹیچنگ ہسپتال کے مطابق اس وقت جو ہسپتال میں ڈینگی کے مریض زیر علاج ہے ان کی تعداد 63 بتائی جاری ہے جبکہ حیطابات میڈیکل کمپلیکس درجمان کے مطابق اس وقت ہسپتال میں 23 ڈینگی کے مریض زیر علاج ہے اسی طرح لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں بھی متعدد مریض زیر علاج ہے تو کافی صورتحال گمبیر ہوتی جاری ہے شہری کافی پریشان ہمیں دکائی دیتے ہیں شہریوں کا گلہ ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ ایفیکٹڈ ایڈیا میں سپری وہ نہیں کرتے سب اچھا کی ریپورٹ دی جاتی ہے اپر لیول کو جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ اس سے مختلف ہے پشاور کے مختلف علاقوں سے کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں اچھنی بالا جو ہے وہ ڈینگی کے لیے ہاتھ سپورٹ قرار دیا گیا ہے جہاں پہ سینٹر کی تعداد میں جو ہے وہ کیسز آئے روز سامنے آ رہے ہیں اس کے علاوہ اکیڈمی ٹاؤن، تیکان، بورٹ بازار، نوہ کلی، سربند، پلوسائی دیگر جو علاقے ہیں وہ اس وقت ڈینگی وائرس کی لپیٹ میں ہیں سرکاری ہسپیٹرز کے علاوہ جو شیری ہے وہ پرائیویٹ ہسپیٹرز کی جانب جا رہے ہیں وہاں پہ ڈینگی کا علاج کر رہے لیکن وہاں پہ بھی ان کو دونوں ہاتھوں سے نوٹا جا رہا ہے چاہے وہ ٹیسٹ کی مطمئن ہو یا علاج کے تو اوارال اگر سیٹویشن دیکھی جائے تو اس وقت تب پشاور شیر کے موسٹلی جو علاقے ہیں وہ ڈینگی وائرس کی لپیٹ میں ہے تو انتظامیہ کو چاہیے کہ جو سب سے زیادہ ایفیکٹڈ ایریا سے وہاں پہ ہنگامی بنیادوں پر سپری کیا جائے تاکہ جو شیری ہے انہیں کچھ نہ کچھ ریلیف میں سکے حال ہی میں جو کرونل صورتحال گزری ہے تو اس کے باعث عوام کو کافی مشکلات درپیش ہوئے تو موجود صورتحال میں انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ متاثرہ جو علاقے ہیں وہاں پہ ہنگامی بنیادوں پر وزٹ کرے اور ڈینگی سپریس ہمیں زیگر اقدامات کرے تاکہ کیسز مزید نہ پڑھ سکے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو محکمہ سہیت کے مطابق اب تک خیبر پختونخواہ میں پانچ افراد ایسے ہیں جو ڈینگی کے باعث اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں شکریہ ازازہ کا آخر نکلیے جشنید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر حیدرباد میں بھی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں شہر کے گلی محلو اور مساجد کو سجا دیا گیا جبکہ ہر طرف رنگ نور کی بہار آ گئی وزید جانتے ہیں آشک حسین کی ریپورٹ میں جشنید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر حیدرباد میں بھی آقا دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں کریا کریا اور شہر کے گلی محلو کو سجا دیا گیا ہے جبکہ ہر طرف رنگ نور کی بہار آ گئی ہے تو ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں مالک دو جہاں کا کہ وہ سب سے بڑی نعمت حضور مقبول نبی موظم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کیونکہ گلی گلی کریا کریا آپ یہ دیکھیں کہ حیدرباد اور لطیف آباد کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے الحمدللہ احمد بن شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت شانہ شان طریقے سے منا رہے ہیں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر لطیف آباد میں خواتین کی محفل ملاد بھی مناکت کی گئی جس میں نام بار سنہ خواتین نے حدیعہ نات پیش کی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محفل پر نام بلاد پرمایا ہے وہاں پناہ لگا ذکرہ کہہ کر تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو حضور کا جشن نام آنا ہے دل کھول کر جتنا حضور کے نام پر اپنی جان نسار کر سکتے کریں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر سرکاری و نجی عمارتوں اور مساجد کو بھی برکی کمکموں سے سجایا گیا ہے آقائد ہو جاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے جشن کے موقع پر شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ اس جشن کو منا کر امن و محبت کا پیغام دینا چاہتے ہیں کیمرا ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیو صدراباد ملٹن سے اب تک لیے اتنا ہی کچھ دیر میں حاضر ہوں گا ہیڈلینز کے ساتھ دیکھتے رہے گا روز نیوز ملٹن سے اب تک لیے اتنا ہی کچھ دیر میں حاضر ہوں گا